یہ بلکل ٹھیک ہوا آج سے دو سال پہلے کیونکہ ظاہری بات ہے سوال یہی کیا جاتا ہے پی ٹی آئی والوں کی جانب سے کہ یہ کرنا تھا یہ حال کرنا تھا اس ملک کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا تھا تو جو ایم تھا جو ٹارگٹ تھا یہی ہونا چاہیئے تھا دو سال کے بعد اچھا اگر آنسلی مجھ سے پوچھیں تو میں تو پچھلے پچھتر سال سے یہی کچھ دیکھتے ہم پڑھتے سنتے دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہی کچھ چل رہا ہے پاکستان میں تو بنیادی اصولی بات اگر کی جائے تو یہ سب کچھ جو کچھ پاکستان میں ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے میں مجموعی طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو عوام کی منمرضی ہے یا منمرضی پتہ نہیں کہنا چاہیے یہ نہیں لیکن جو will of the people ہے وہ کسی خاتے میں نہیں ہیں لیکن مجھے جامی صاحب ان کی بات سے جو ایک حیرانگیوی انہیں کا سیاستدانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے تو میرا کہنے کا مقصد سوال دوبارہ بیسک ہوئی ہے کہ دو سال پہلے یہ مین مقصد کیا تھا اس طریقے عدم اعتماد کا وہ یہ تھا کہ خان صاحب کو ہٹایا جائے گا ایک نئی پولٹیکل پارٹی ایک نیا وزیراعظم آئے گا حالات بہتر ہو جائیں گے آج دو سال کے بعد دوزار چوبیس نو اپریل دوزار چوبیس کو ہو گئے حالات بہتر نہیں ٹھیک ہو گیا بلکل نہیں ہوئے مجھے زیادہ پر خوشی ہے کہ شاہ صاحب نے آج عوام کی بات کی اور اس بات کا اچھی بات تو یہ آج کی دو سال بات سب سے اچھی بات یہ دوسری بات جو عوام کے نمائندوں کو ہی سکھانا چاہ رہے ہیں ان کو پچھتر سال سے آپ سکھا رہے ہیں کب تک سکھانا ہوں نے وہ ایک نیا پلیئر لیا آپ سے کیسے نہیں سکھایا وہ ایک نیا پلیئر لیا آپ نے کیسے کیسے انہیں نہیں سکھایا بتائیں نا پچھتر سال میں فرق صرف یہ جو آپ کا سوال تھا فرق یہ ہے کہ پچھتر سالہ منظر نامے میں آپ نے جس کو بھی ہٹایا اگلا لے کے آئے معاملہ شانتی سے روان دماؤ گیا فرق ایک بندے نے ڈالا اس کا نامی عمران خان اس کے اوپر ہزار تنقید ہو سکتی ہے ہزار اس کی خوبیاں بیان کی جا سکتی ہے پاکستان کے ایک بندے کو ہٹائے جانے کے باوجود بھی وہ بندہ نہیں ہٹا اس سے پہلے سے زیادہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ان کو ہٹائے جانے کے بعد ان کو جیل میں ڈالے جانے کے بعد ان کو حکومت سے اٹھ کرنے کے بعد کیا عمران خان کے بغیر کوئی موضوع کوئی سیاست کوئی بحث کوئی مباحثہ مکمل ہے نہیں لیکن آپ یہ کس رکھ سکتے ہیں ہسٹیو میں پہلی دفعہ ہو نواز شریف کو کتنی دفعہ عرض کرنے لگا ہوں جب نواز شریف صاحب کو ہٹائے جاتا تھا تو اگلی حکومت جب مشرف صاحب آئے نواز شریف صاحب کو ہٹائے تو کیا تھا مٹھائیاں بانٹنے کی تھی شانتی تھی کوئی اتجاج نہیں تھا کوئی تحریک نہیں تھی کوئی بھیانیاں نہیں تھا it took time for them to recover from that کیونکہ پرانے سیاستدان تھے ان کو پرانی آتے تھیں this is the only man جس نے ان تمام عادتوں کو روشوں کو ان ترتیبوں کو غلط ثابت کیا despite the fact that he is on the suffering end right now موضوع جباز شیخ نے یہی کہا میاں صاحب کو جب ہٹایا گیا تو پھر ایک مارشلال آہ اگرچہ وہ باری ان کی ہے لیکن میں تھوڑا سا لچ فرائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ اگر اگر آپ تھوڑا سا تھنے دل سے سوچیں personal liking disliking کو نکال کے کہ یا آپ ان کے لئے کس کے لئے نہیں میں تو خانس اب کے پر تعریف بھی کرتا ایک نہیں وہ اچھا میں ازام کسی بھی نہیں لگا رہا میں ویسے ایک بات کروں مجھے شاہ صاحب بتا دیں انہوں نے خانس اب کی تعریف کب کی میں نے تو ابھی کی بھئی میں ایک صاحب ہی ہوں میں نے تو خانس اب کی تعریف بھی کرنی ہے میں ہم یا صاحب پر تنگیر سن رہا ہے آج آپ ان کی تعریفیں سن رہا ہے اچھا نہیں میرا خیل ہے آپ ہی دونوں بیٹھے ہوئے تھے جب میں نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ انہوں نے کاپی کی امران حان کو آپ دونوں بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ یہ آپ نے کیا بات کی تو اس طرح نہ کریں آپ ہماری پریشانی کو یہاں پہ کنفیس کر کے تصدیق کر رہے ہیں پرسنل نہ ہوں میں پرسنل نہ ہو رہا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ آپ ہی پرسنل ہوں اچھا اچھا ماہ رکھیں بات یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سٹرانگ ہوئی ہے کہ ویک ہوئی ہے کس کے بعد یہ جو کہ وقت ڈال دیا آپ کی کہہ رہا ہے میرا خیلال سٹرانگ ہوئی ہے تو اب اس کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا شاہ جی اس پیس کو شاہ جی اس میں اسٹیبلشمنٹ سٹرانگ ہوئی ہے ابھی کوئی بڑا ویلیڈ آرگیومنٹ ہے الیکشن کس نے ٹائم پہ نہیں ہونے دی اور کس نے کہا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے الیکشن کے لیے کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا یا ساگدار صاحب نے کہا تھا وہاں پر پولیٹیشن جا کے اس نیریٹیب کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ آپ نے الیکشن ٹائم پہ نہیں ہونے دیا اس سے جمہوریت کمزور ہوئی یا جو اب سارا کچھ ہو رہا ہے اس سے جمہوریت کمزور ہو رہی کیا عمران خان پہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ عدالت کے حکم کی اوپر ووٹ اپ نو کانپیڈنس ہوا تھا تو اسی عدالت نے کہا تھا نا بھائی پنجاب میں الیکشن کرواؤ کروانے دیتے ہیں اس ٹائم پہ الیکشن عوام کو اپنا آقے رائدہ استعمال کرنے دیتے ہیں یہ کیوس ہونے ہی نہیں تھا منصور صاحب مثال یہ ہے کہ کیا نوازشید صاحب کو جن حالات میں نکالا گیا مزارت عزمان سے اور شاید خاکان عباسی صاحب آئے ان حالات میں اور جن حالات میں عمران خان صاحب کو نکالا گیا ان میں کیا مماثلت ہے اور کیا قدر مختلف ہیں پہلی میں مماثلت یہ ہے کہ نکالا گیا نیا وزیراعظم آیا گورنمنٹ نے ٹائم پورا کر لیا اسم لینے ٹائم پورا میاں صاحب نون لگ آؤٹ ہو گئے دوسری میں یہ ہے کہ ہاں آیا نکالا گیا لیکن وقت ڈال دیا وقت کس نے ڈالا اس بندے نے نکلنے کے بعد اپنے بیانیے سے اپنی تقریر سے اس انلائکنس سے جو کہ نواز شیف صاحب زرداری صاحب بی بی شہید نہیں کرتی تھی ان کو نکالا جاتا تھا یہ خاموش ہو کے اپنی بارے کے انتظار کرتے تھے بی آئینڈی سیم ملاقاتیں کرتے تھے فرق صرف یہ ہے کہ وہ بندہ جس کا نام عمران خان ملاقاتیں تو خان صاحب بھی کر رہا فرق صرف یہ ہے ملاقاتیں بھی وہ کرتے ہیں ترلے بھی وہ ڈالتے ہیں اور ان کا مداشر تو کرتا وہ بھی ہوئی رہے اس کی کہاں کریں اور بات حصول بھی کریں تو میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن پھر یہ image مت دینہ کے لئے ملاقات کیوں کریں یہی بات کہہ رہا نہیں وقت ڈالا ہوئے ترلے بھی نہیں ہے کہ میرے نہ ملاقات کو نہیں وقت تو ہی ڈالا ہوئے یہ وقت ڈالا ہوئے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں نے سب کی سنی اس میں آکے وقت ڈالا ہوئے ملاقات بھی اس سے کریں آپ کا سابقہ وزیر داخلہ ٹی وی پہ آگے کہتا ہے کہ محسن نکوی صاحب کی میربانی ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں جو ایک وزیر داخلہ وزیر آزم کو آنکھیں دکھاتا پھر ہے اس وزیر آزم سے جا کے بات کریں کس سے بات کریں یہ رانہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ جو بات ہے یہ سارا ایک لٹیو ہے جو اب اسیمبلی میں نہیں ہے so when you take their remarks یا quotations about the present government you have to remember کہ یہ ایک ہارے وے candidate ہے جیتا واہ candidate کوئی ایسی بات نہیں کر رہا نون لیگ کا جیتا واہ کوئی بھی candidate وہ اس کو جو ہے محسن نکوی سے کوئی پرابلم نہیں ہے میاں صاحب خاموش ہے جب میاں صاحب کی ملاقات ہوتی ہے اس کا impression کیا ہے جو بھی سٹانس لے کے کھڑے ہوئے ہیں میاں صاحب کی اشیر باد حاصل ہے ہرے وے میاں صاحب ایک دفعہ کہ دے کہ جویل لطیب صاحب ٹیوی پہ جائے کہ ایسی باتیں نہ کیا کریں تو یہی رانہ صلاة اللہ صاحب یہی رانہ صلاة اللہ صاحب تو میاں صاحب کہ دے کہ بھائی ایسی باتیں نہ کریں گرنمنٹ ہے بہت شکریہ آپ نے میرے آگرمنٹ کو سپورٹ کیا آپ کے خیال میں میاں صاحب جیتے ہوئے ایک ستیس رہا جیتے ہوئے نا ایک ستیس رہا جیتے ہوئے نا صرف ایک پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں political mileage vote bank ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے vote bank تو بڑا ہے ہم کا ہم تو political party کی بات کر رہے نا vote bank تو بڑا ہے اور ایک شاہ جی اور vote bank بڑا ہے لیکن seatیں کم ہوگی پیر اینا بالکل ٹھیک ہے جس طرح نواز شریف صاحب کو آرے ہوئے کچھ اتوایا بقول باقی سب لوگوں کے کہ جی وہ seat 130 اس کے بھی 45 فارم کھل جائیں گے تو اس کے اندر بھی پھر نا result شاہ چینج ہو جائے آکے ابھی تک شاہ جی ایک جمعہ فرمارے تھے کہ انقلاب اس ملک میں نہیں آرہا مصور صاحب دیکھئے انقلاب کی different forms ہوتی ہیں ایک انقلاب وہ بھی تھا کہ تمام تر کنٹرول کرنے کے باوجود تمام تر problems کے باوجود آٹھ فروری کو جس طرح vote پڑا تھا کسی نے نہیں روکا کسی نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی سر میں آٹھ فروری کی بات کریں سر آٹھ فروری کی بات کریں پولنگ دیگر کوئی ایک خواہ کیا بتائیں سر اور سب سے زیادہ جن کے چینے گئے انہی کے candidate تھے پی ٹی آئی کے بھائی جان وہ تو جو ازاد تھا جتنے ازاد کرے تھے اس طرح نہ کریں آپ دونوں ہی ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آٹھ فروری کو ووٹنگ پاسسز میں کوئی problem نہیں ہوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فروری کے پہلے جو فروری تھے یا جو جنوری تھے ان کو بھی دیکھ رہے ہیں سادہ جی گالے آٹھ فروری نے کچھ کرنے دی لوڈ آئی گی دیکھیں تو پھر بھی ووٹ پہ آ نا اور پھر نو آٹھ کی رات کو کیا ہوا پھر پورے پاکستان نے دیکھا آٹھ کو دیکھنا تو نو کو بھی دیکھنا کیا ہوا اس دن کیا ہوا پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ووٹ کاسٹ کرنے دیا گیا کس کو لوگوں کو ایک بندہ جس کہا نومنیشن پیپر تک چیندے پھر رہے ہو امران صاحب کا نکتہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چینہ جبٹی ہوئی کچھ بھی ہو انڈ آف دے پہلے غلط کر لی جی ہو گیا نا غلط تھا انڈ آف دے بات کس سے جا کرنا چاہ رہے ہیں جنہوں نے غلط کیا تھا انہی کے ساتھ آپ کس سے کریں وہ کس سے کریں کس سے کریں کس سے کریں آپ بتا دیں کس سے کریں مزارش یہ ہے کہ جو اسٹیبلش میڈیا طاقت کے بارے میں شاہ جی بات کرتے ہیں بڑی اہم بات مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکمت یہ بتاتی ہے سیاست تاریخ کی بتاتی ہے کہ طاقت تب تک ہے جب تک استعمال نہ ہو جیسے ہی آپ نے اسے کنزیوم کر لیا وہ آدھی ختم ہو گئی تو یہ میرے ملک کی جو طاقتور لوگ ہیں طاقتور ادارے ہیں طاقتور اشرافیہ یہ سیاست دائنہ ہیں انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دو سالوں میں پوچھنا ہم نے کیا کھویا کیا پایا کیا ہم نے دو سالوں میں اپنا جو رکھر کھاؤ تھا جو اپنا روپ تھا جو اپنا مان سنگان تھا وہ برقرار رکھا یا اس کو اگزرٹ کر کے ضائع کیے نئی صاحب آپ اگزرٹ دیکھیں آپ کیسے جہاز موڑا گیا آپ یہ دیکھیں نا یہ کمال ہے کہ نہیں کہ جو جہاز اسلامباد کی طرف جا رہا تھا ویو گیرہ کی بس کی طرف اس کو کہہ دیا کہ میں دیکھ رہے ہیں یہ ہوا ہے یہ یہ رپورٹڈ ہے میں کوئی نہیں بات تو نہیں بتا رہا سر جو طاقت ہوتی ہے اس کا نشائی بڑھا ہے بات یہ ہے کہ یہاں مسئلہ خان صاحب کا نواز شریف کا شہباز شریف کا یا کسی ادارے کا نہیں مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ دو اہم جو فریق ہیں وہ اپنی پوزیشن سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اگر خان صاحب اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹتے ہیں تو جو بیانیاں جو مقبولیت اور جو انہوں نے روچ پایا وہ ڈیمج ہوتے ہیں